بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن و سنت میں اس مضمون پر بہت ساری گفتگو کی گئی ہے قرآن مجید میں جا بجا اس کا تذکرہ موجود ہے اور حدیث پاک میں یوں بھی ارشاد ہوا ہے کہ المرء على دین خلیلی فالینظر من یخالل ہر آدمی اپنے دوست کے راستے پر ہوتا ہے اسے چاہیے کہ دوستی کا انتخاب کرنے سے قبل یہ دیکھ لے کہ وہ کسے دوست بنا رہا ہے کیونکہ جو دوست کا راستہ ہوگا وہی اس کا راستہ ہوگا یا جو دوست کی عدات و عطوار ہوں گی اس کے گہرے اثرات اس شخص کے دین پر پڑیں گے اس لئے دوستی کو ایک نجی حیثیت نہیں دینی چاہیے اس کو دین کی حیثیت دینی چاہیے قرآن مجید نے ایک شخص کی مثال پیش کی ہے انیسویں پارے سورہ فورکان کی آیت نمبر ٹوینٹی سیون میں اور ٹوینٹی ایٹ میں ایک شخص تھا جس کی پہلے اچھی دوستی ہوئی تو وہ اچھی راہ پر چل پڑا پھر اس نے بری دوستی نہ چھوڑی تو بری دوستی نے اسے تباہ و برباد کر دیا اب دوستی کے کتنے گہرے اثرات ہیں اقبہ بن ابی معید نامی ایک شخص تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست بن گیا سرکار کریم علیہ السلام کی گفتگو آپ کے دلائل اور آپ کی اچھی صحبت سے اس پر رنگ چڑا اور وہ اسلام کی طرح مائل ہوا اور بالآخر اس نے کلمہ پڑا اور دین حق کو قبول کر کے جنت کا مستحق بن گیا لیکن اس کے ساتھ اس نے ابی بن خلف کے ساتھ دوستی نہ چھوڑی یہاں رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتا اور وہاں جا کر ابی بن خلف کے پاس بھی بیٹھتا تو بڑا بدترین کافر تھا ابی بن خلف دشمنانِ اسلام میں بہت نامور دشمنِ اسلام تھا اس نے اپنی زہریلی گفتگو سے آہستہ آہستہ انہیں موٹیویٹ کیا اور اس کی موٹیویشن سے جو اقبہ بن ابی موئیت تھا نتیجتاں وہ راہ حق چھوڑ کر مرتد ہو کر بے دینی کی طرف چلا گیا دوارہ کفر کو اختیار کر لیا اور جنگِ بدر میں وہ دشمنانِ حق کے ساتھ شامل ہوا اور جنگِ بدن میں مارا بھی گیا اقبہ بن ابی موئیت تو قرآنِ مجید نے یہ آیات ناظر فرمائیں اور اس میں اچھی اور بری صحبت کے بارے میں اس شخص کو بطور مثال پیش کیا فَمَا يَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْ کل قیامت کے دن وہ ظالم بڑی حسرت ندامت اور پشمانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا يَقُولُو وہ کہے گا يَا لَيْتَنِتَّخَزْتُ مُعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو راستہ تھا وہی اختیار کیا ہوتا اور اس راہ اس تعلق اس نسبت اور اس دوستی کو چھوڑنا ہوتا يَا وَيْلَتَا هَيْ اَفْسَوْسْ هَيْ اَفْسَوْسْ يَلَّيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُولَانًا خَلِيلًا میں نے فلان شخص کو اپنا دوست بنایا ہی نہ ہوتا جس نے مجھے کفر کی طرف اور برائی کی راہ پر ڈال دیا لَقَدْ أَدَلَّنِي عَنِي ذِكْرِ بَعْدَئِذْ جَآَنِي جس نے مجھے نصیت آن جانے کے بعد ہدایت مل جانے کے بعد بھی اس پوری سوسائٹی نے مجھے منحرف کیا وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا اللہ هو اکبر فہمانا شیطان تو انسان کو بہکانے کے بعد اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کرنا اس کا مقصد تھا جیسے ہی وہ غزب اور مصیبت میں گرا شیطان اسے چھوڑ دیتا ہے مجھے صاحب اس آیت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہمیں کون سی سوسائٹی اختیار کرنی ہے کون سی چھوڑنی ہے جہاں اچھی سوسائٹی کی برکات ہیں بری سوسائٹی کے نقصانات ہیں قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام فرماتا ہے ہر آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کا ایک محبت بھرہ رشتہ ہے اگر اس کی دوستی ایک نیک انسان کے ساتھ ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ تم پرہیزگار کو اپنا دوست بناو ابو جوہیفہ روایت کرتے ہیں الموجم التبرانی میں الموجم القبیر لتبرانی میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمیا تم پرہیزگار کو دوست بناو علماء کی صحبت میں بیٹھو اور اہل حکمت سے دانائی کی باتیں پوچھا کرو میں ایک بات آجتا ہوں جو شیخ صادی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے فی زمانہ ماں باپ ہم سے آ کر پوچھتے ہیں کہ جناب ہمارے بچے ہماری اطاعت نہیں کرتے وہ برائی کی راہ پر چل پڑے ہیں وہ گھنٹوں گھر کے باہر بسر کرتے ہیں ہم کیا کریں اصل اس کا سبب کیا ہے کہ ماں باپ نے بچوں کو کھلا چھوڑ دیا اور توجہ نہیں دی کہ بچوں کا اٹھنا بیٹھنا اس کی سوسائٹی کس کے ساتھ ہے اگر سوسائٹی بری تھی کسی ایسے شخص کے ساتھ تھی جو برائی کا عدی تھا یا جو نظریاتی طور پر بڑی متزبزب تھا تو اس کے برے اثرات کی وجہ سے اس بچے کا جو خرمنہ ہدایت ہے وہ جل جاتا ہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ مٹی سے خوشبو سوں گی تو مٹی سے پوچھنے لگ پڑے کیا مٹی تو تو مٹی ہے تجھ میں خوشبو کہاں سے آئی تو مٹی نے جواب دیا وہ کہنے لگی با گفتہ من گلے ناچیز بودھم میں تو ناچیز مٹی ہی ہوں مجھ میں تو ایسا کوئی کمال نہیں ہے کہ مجھ سے خوشبو آئے ہستم لیکن میری دوستی پھول کے ساتھ ہوگی تو میں ایک عرصے تک پھول کے ساتھ اس کی دوستی میں رہی تو ہوا کیا جمالِ ہم نشین در من اثر کرت میرے ہم نشین یعنی میرے جو دوستِ پھول ان کے جمال نے مجھ پر اثر کر دیا وگرنا من ہما خاکم کے ہستم میں تو ناچیز مٹی ہی تھی لیکن میرے اچھے دوست کی خوشبو میری ذات کے اندر پیدا ہوگی تو اچھی سوسائٹی انسان پر اچھے ساتھ مترتب کرتی ہے یہاں سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہوگا ہم صاحبِ علم ہیں ہم صاحبِ تقویٰ ہیں تو وہ بری صحبت چھوڑتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں چاہے وہ عقیدِ نظریہ کے حوالے سے ہو یا عمل کے حوالے سے بری صحبت ہو تو یہاں سے تو یہ معلوم ہوا کہ جو بری صحبت ہے وہ اپنے اثر ضرور دکھاتی ہے جیسا کہ عقبہ کی آپ نے بات سنائی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنے کے باوجود بری صحبت سے نبائی سکا اور وہ اس کا معاملہ خراب ہو گیا اس لئے ہمیں بری صحبت سے بچنا چاہیے یہ اثرات ضرور مرتب ہوتی ہیں اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتے ہیں یہ عقبہ بن معید کی